ہائی فرنس ویلکم ٹو مای چینل مائرہ ہوم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے کہ ہم یالو ٹیت کو وائٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور یالو ٹیت ہوتے ہی کیوں ہیں وہ کون سی وجہات ہیں جن کی وجہ سے ٹیت یالو ہو جاتے ہیں ان کے اوپر ایک یالو لیئر آ چکی ہوتی ہے لیکن گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ایک بیسک ہوم ریمیڈی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی ٹیت یالو بلکل نہیں رہیں گے اور بہت ہی شائنی ٹیت ہو جائیں گے میں اپنے چینل پر لے کر آتی ہوں آپ کے لیے بیوٹی ہیلتھ فیشن اور کوکنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو تو بھی وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے آج کی ریمیڈی میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ٹیت یالو ہوتے ہی کیوں ہیں ایسے کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ٹیت یالو ہو جاتے ہیں ٹیت یالو ہونے کی وجہ ہوتی ہے اینیمل لیئر ہوتی ہے جو ٹیت کے اوپر موجود ہوتی ہے اینیمل لیئر جو ہوتی ہے وہ ایک بہت پروٹیکٹیو ہارڈ اور کوٹنگ لیئر ہوتی ہے جو ٹیت کو سنسٹیویٹی جو ڈینٹل ہوتی ہے اس سے انڈرنیت رکھتی ہے اور اینیمل لیئر جب ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ٹیت میں پین اور جو سنسٹیویٹی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اینیمل لیئر کے لاؤس ہونے کی وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سگریٹس کا پروبلم ہوتا ہے جو لوگ بہت قصر سے سگریٹس کا استعمال کرتے ہیں سرٹین میڈیکیشنز ہوتی ہے جنیٹکس سم ڈرنکس اور ایسیڈک فوڈز ہوتا ہے ایج کا ہوتا ہے اور پور ڈینٹل ہائیجینز ہوتی ہے یہ وہ وجہات ہوتی ہے جن کی وجہ سے اینیمل لیئر ڈیمیج ہو جاتی ہے اور ٹیت کے اوپر ایک یلو کلر کی لیئر آ جاتی ہے جو بہت ہی بھرمہ اور ہمارے ٹیت کو بہت بیارونک بنا دیتی ہے آج کی ریمیڈی میں جو سب سے پہلے ہمیں لینا ہوگا ایک باول لے لیں ڈینٹل بنấtو سکار سیکنڈگریٹ دو اچھے سے ان سب انگریڈینس کو مکس کر لیں ہمارے پاس بلکل ریڈی ہے جو ہم لوگوں نے یلو ٹیت کو ریموف کرنے کے لئے پیسٹ بنایا تھا بلکل ریڈی ہے اب ایک ٹوپرش لے لی جائے ٹوپرش کو آپ نے بلکل اس پیسٹ کے ساتھ اسی طریقے سے لگانا ہے جیسا عام روٹین میں آپ کوئی بھی پیسٹ لگاتے ہیں اس سے لگا دینا ہے اور اس کو یوز کرنا ہے بیکنگ سوڈا کی جو ایسیس آف بیکنگ سوڈا ہے وہ اینمل ایروجن کو ڈیمیج کر دیتا ہے اس لئے اس کا زیادہ استعمال بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے اس کا استعمال دو دفعہ اور اس کے بعد ایک دفعہ کرنا ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ملیمن بھی وائٹننگ کے افیکٹ دیتا ہے تیت کے لئے یہ موجود بیکٹیریا جرمز کیوٹی ہوتی ہے اس کو ریموف کرتا ہے ایک فریش فیلنگ دیتا ہے اس کو یوز کریں اور آپ کو اگر یہ بیسک ریمیڈی بہت پسند آئی ہے تو اس کو ضرور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں اور کمنٹ کے صورت میں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے ملتی ہوں ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی